حامدوں و مسلیوں و مسلیما اما بعد یہ فقط عظمت کردار کے ڈب ہوتے ہیں یہ فقط عظمت کردار کے ڈب ہوتے ہیں فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو ارشاد جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو ارشاد اہل حق ہوں تو بہت تربی گزب ہوتے ہیں عزیزانِ مکرم دس زلہجہ آشورہ کا دن خاندانِ نبوت کے لئے بہت گم کا دن تھا صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعید لشکر لے کر سامنے آ گیا حضرتِ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس وقت کل بہتر اصحاب تھے صرف بہتر ان میں سے 32 سوار تھے اور 40 پیدل تھے آپ نے بھی مقابلے کے لئے اصحاب کے صف بندی فرمائی عمر بن سعید نے اپنے لشکر کو چار حصوں پر تقسیم کر کے ہر ایک حصہ کا ایک امیر بنایا تھا ان میں سے ایک حصہ کا امیر حر بن یزید بھی تھے جو سب سے پہلے ایک ہزار کا لشکر لے کر مقابلے کے لئے بیجے گئے تھے حضرتِ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہے تھے ان کے دل میں اہلِ بیت کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا اس وقت وہ اپنی سابقہ کاروائی پر نادم ہو کر حضرتِ حسین رضی اللہ عنہ کے قریب ہو گئے اور حضرتِ حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آمیلے اور ارض کیا کہ میری ابتدائی گفلت اور آپ کو واپسی کے لئے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ کو نہ روکتا میں اب تائب ہو کر آیا ہوں اس لئے اب میری سزا اور توبہ یہی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ قتال کرتا ہوا جان دے دوں چنانچہ ایسا ہی ہوا سیدنا حضرتِ حسین رضی اللہ عنہ گوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر اونچی آواز کے ساتھ فرمایا اے لوگو میری بات سنو جلدی نہ کرو تاکہ میں حق کے نصیحت ادا کر دوں جو میرے ذمہ ہے اور تاکہ تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتلا دوں پھر اگر تم میرا عذر قبول کرو اور میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو میں اور تمہاری تو اس میں تمہاری فلاح اور سعادت ہیں پھر تمہارے لئے میرے قتال کا کوئی راستہ نہیں اور اگر تم میرا عذر قبول نہ کرو تو تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام اور جمع کر لو اپنے شریکوں کو اور پھر تمہیں جو کرنا ہو وہ کر لینا مجھے محلت نہ دینا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے یہ کلمات بہنوں اور عورتوں کے کانوں میں پڑے تو وہ ضبط نہ کر سکی رونے کی آوازیں بلند ہو گئی حضرت حسین نے اپنے بائی عباس کو بیجا کہ ان کو نصیحت کر کے خاموش کر دیں اور اس وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس پر رحم فرمائیں انہوں نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ لے کر نہ جاؤں حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے اور عورتوں کو خاموش کر دیا تو ایک درد انگیز اور نصیحت آمیز بلیگ اور بے نظیر خطبہ دیا اور حمد و سنہ اور درود و سلام کے بعد فرمایا اے لوگو تم میرا نصب دیکھو میں کون ہوں پھر اپنے دلوں میں گور کرو کیا تمہارے لئے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو کیا میں تمہارے نبی کی صاحب زادی کا بیٹا نہیں ہوں کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچازاد بھائی تھا کیا سید الشہدہ حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے کیا جعفر تیار میرے چچا نہیں تھے کیا تمہیں یہ حدیثیں مشہور نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بائی حضرت حسن کو سیدہ شباب اہل الجنہ اور قررت عینی اہل سنہ فرمایا ہے اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو اور واللہ میری بات بالکل حق ہے میں نے عمر بر کبھی جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس سے خدا ناراض ہوتا ہے اور اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہیں پوچھو جعفر بن عبداللہ سے دریافت کرو ابو سعید یا سحل بن سعید سے معلوم کرو زید بن ارقم یا انس سے وہ تمہیں بتلائیں گے کہ بے شک یہ بات انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہے کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کو کافی نہیں ہیں مجھے بتلاو کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں مجھے قتل کر رہے ہوں یا میں نے کسی کا مال لٹا ہے یا کسی کو زخم لگایا ہے اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے سرداروں کا نام لے کر پکارا اے شیس بن ربعی اے حجاز بن بحر اے قیس بن اشعس اے زید بن حارس کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے یہ سب لوگ مکر گئے کہ ہم نے نہیں لکھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں اس کے بعد فرمایا اے لوگو اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے قیس بن اشعس نے کہا کہ آپ اپنے چچازاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے وہ آپ کے بھائی ہیں آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے حضرت حسین نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی تمہاری یہی رائے ہیں واللہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا یہ فرما کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ گوڑے سے اتر آئیں اس کے بعد زہر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون بہانے سے باز آ جائیں اور بتلایا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئیں اور ابن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو وہ تم کو نہیں بخشے گا وہ تمہیں بھی فلا نہیں پہنچائے گا بلکہ وہ تمہیں بھی قتل و گارت کرے گا ان لوگوں نے زہر کو برا بلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے زہر نے پھر کہا کہ ظالموں اب بھی ہوش میں آ جاؤ فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے ابن زیاد سے زیادہ محبت اور اکرام کا مستحق ہے اگر تم ان کی امداد نہیں کرتے تو ان کو اور ان کے چچازاد بھائی یزید کو چھوڑ دو وہ آپس میں نمت لیں گے خدا کی قسم یزید بن معاویہ تم سے اس پر ناراض نہ ہوگا جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر ان پر چلایا اس کے بعد حر بن یزید جو اب تائب ہو کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے وہ آگے بڑھیں اور لوگوں کو خطاب کیا اے اہلِ کوفہ تم حلا کو برباد ہو جاؤ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کرو تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کر دیں گے اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہوئے ہو ان کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ خدا کی طویل و عری زمین میں کہیں چلے جائیں جہاں ان کو اور اہلِ بیعت کو امن ملے ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا لیا ہے اور دریائے فرات کا جھاری پانی ان پر بند کر دیا ہے جس کو یہود نصرانی مجوسی ساب پیتے ہیں اور جس میں اس علاقے کے کھنزیر بھی پانی پیتے ہیں لوٹتے ہیں حسین اور ان کے اہلِ بیعت پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں اور تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے ان کی اولاد کے بارے میں نہایت شرمناک سلوک کیا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو پیاسے رکھے اگر توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ آؤ حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے وہ واپس آ گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے کھڑے ہوئے اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا پھر گمسان کی جنگ ہو گئی فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رفقہ میں بھی باز شہید ہوئے حر بن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا بہت سے دشمنوں کو قتل کیا مسلم بن اوسجہ بھی زخمی ہو کر گر گئے حبیب ان کے پاس آئے اور کہاں کہ جنت کی خوش خبری تمہارے لئے ہیں اگر میں یہ جانتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وسیعت دریافت کرتا انہوں نے کہا کہ ہاں میں ایک وسیعت کرتا ہوں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہاں کہ جب تک زندہ ہوں ان کی حفاظت کرنا اس کے بعد بدبخت شمر نے چاروں طرف سے حضرت حسین اور ان کے رفقہ پر حلہ بول دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رفقہ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا کوفہ کے لشکر پر جس طرف حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا جب اروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعج سے مزید مدد کے لیے لوگوں کی پیشکش کی شیس بن ربعی سے کہا کہ تم کیوں آگے نہیں بڑھتے اس وقت شیس نے جواب دیا وہ روک نہ سکا اپنے آپ کو اور کہا کہ تم سب گمراہ ہو ابن علی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہیں ان سے کتال کرتے ہو اور سمیہ زانیہ کے لڑکیں ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو عمر بن سعج نے جو مدد کے لیے لوگوں کو بلایا تھا وہ ترو تازہ سپاہی آگئے اور آ کر مقابلے پر ڈٹ گئے اصحاب حسین رضی اللہ عنہ نے اس کا بھی نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور گوڑے چھوڑ کر میدان میں پیدل آگئے اس وقت ابھی حرب بن یزید نے سخت کتال کیا اب دشمن نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اکثر رفاقہ شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچ چکے تھے ابو شمامہ نے ارض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ زہر کا وقت ہو چکا ہے یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں تو حضرت حسین نے بلند آواز کے ساتھ فرمایا کہ جنگ ملتوی کرو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لے ایسی گمسان جنگ میں کون سنتا تھا ترفین سے قتل و قتال جھاری تھا اور ابو شمامہ اسی حالت میں شہید ہو گئے اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز زہر صلات الخوف کے مطابق ادا فرمائی نماز کے بعد پھر قتال شروع ہو گیا اب یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچ چکے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ ساتھیوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا اور یہ رفقہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نہ حضرت حسین کو بچا سکتے ہیں اور نہ خود کو بچا سکتے ہیں تو اب ان میں سے ہر شخص کی خواہش تھی کہ میں حضرت حسین کے سامنے پہلے شہید ہو جاؤں اس لئے ہر شخص نہایت شدت و شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا اسی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحب زادے علی اکبر یہ شیر پڑھتے ہوئے آگے آئیں انا علی بن الحسین بن علی انا علی بن الحسین بن علی نحن ورب البیت اولا بن نبی کہ میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں قسم ہے رب البیت کی کہ ہم رسول اللہ سے قریب تر ہیں کمبخت مرہ بن منقذ نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا پھر کچھ اور شکی آگے بڑھیں اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور کہا خدا تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائی گئی عمر بن سعاد نے قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ کے سر پر تلوار ماری وہ گرے اور ان کے موہ سے نکلا یا اماہ اے چچا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمر کے اوپر حملہ کیا تو اس کا ہاتھ کوہنی سے کٹ گیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بتیج قاسم کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائیں اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہلِ بیعت کے برابر لٹا دیا اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ تقریباً تنہا بے آر و مددگار رہ گئے تھے لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی اسی طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح لوٹ جاتا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے سر پر نہیں لینا چاہتا تھا یہاں تک کہ قبیلِ کھندہ کا ایک شقی القلب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا آپ شدید زخمی ہو گئے اپنے چھوٹے زہبزادے عبداللہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا بنی اسد کے ایک بدنصیب نے ان کو بھی تیر مار کر حلا کر دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس معصوم بچے کا کھون لے کر زمین پر بھی کھیر دیا اور دعا کی یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے موہ پر نشانہ لکر کے تیر پھینکا جو آپ کو لگا اور دہن مبارک سے کھون جاری ہو گیا اس کے بعد شمر دس آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا حضرت حسین شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دل رانہ مقابلہ کر رہے تھے اور جس طرف حضرت حسین بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے تھے اہل تاریخ نے کہا ہے کہ یہ ایک بنظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل بیعت قتل کر دیے گئے ہیں اس کو خود شدید زخم لگے ہوئے ہیں اور وہ پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہو پھر بھی وہ اس قوت کے ساتھ لڑ رہا ہے کہ جس طرف بھی رخ کرتا ہے سپاہی بیڑیوں بکریوں کی طرف بھاگنے لگتے ہیں شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب یک بار گی حملہ کرو اس پر بہت سے بدنصیب آگے بڑھیں نیزوں اور تلواروں سے یک بار گی حملہ کیا اور یہ ابن رسول اللہ خیر خلق اللہ فی الارض ظالموں کا لیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے پان کر کے شہید ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ شمر نے خولہ بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو ظالموں کا ظلم تو دیکھو ان کا سر کاٹ لو وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے پھر ایک بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا جب آپ کی لاش کو دیکھا گیا تو تینتیس زخم نیزوں کے اور چونتیس زخم تلواروں کے آپ کے بدھن کے اوپر موجود تھے تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے فَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُ وَرَزَقَنَا حُبَّهُ وَحُبَّ مِنْ وَالِدِهِ حضرتِ حُسَيْنَ رَضِيَ اللَّهُ وَأَنْهُمْ اور عام اہلِ بیعت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی ازگر حضرتِ زین العابدین کی طرف متوجہ ہوا زین العابدین حضرتِ حُسَيْن رضی اللَّهُ وَأَنْهُمْ کے بیٹے ہیں ان کی طرف وہ متوجہ ہوئے شمور نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا حمید بن مسلم نے کہا کہ سبحان اللہ تم بچے کو قتل کرتے ہوں اور جبکہ وہ بیمار بھی ہیں شمور نے اس کو چھوڑ دیا عمر بن سعید آگے آئے اور کہا کہ ان عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہ جائیں اور اس بیمار بچے کو کوئی ہاتھ نہ لگائیں ابن زیاد شقی کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاشوں کو گوڑوں کی ٹاپوں میں روندہ جائیں عمر بن سعید نے چند سواروں کو حکم دیا انہوں نے یہ بھی کر یہ تھی قربانی آمینہ کے لال کی لادلی کے لال کی جب مقتولین کو شمار کیا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں بہتر حضرات شہید ہوئے اور عمر بن سعید کے لشکر کے اٹھا سی سپاہی مارے گئے تھے خولہ بن یزید اور حمید بن مسلم ان حضرات کے سر کو لے کر کوفاروانہ ہوئے ابن زیاد کے سامنے پیش کیے ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے حضرت حسین کے دہن مبارک کو چھونے لگا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا اور بول اٹھے کہ چھڑی ان متبرک ہوتوں سے ہٹا لے قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان ہوتوں کو بوسا دیتے تھے یہ کہہ کر رو پڑے ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم بڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری بھی کردن مار دیتا زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے کہ اے قوم عرب تم نے سیدت النساء فاطمہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو گلام بنائے گا تمہیں کیا ہوا کہ اس زلت پر راضی ہو چکے ہو عمر بن سعید